یہ کلیم زاہ صاحب ہیں جنہوں نے جپان سے گھاڑی مانگوائی ہے اس کا آپ انجن دیکھیں گے تو حیران پریشان ہو جائیں گے یہ دیکھیں ذرا یہ کیا ہے کلیم صاحب آپ کی گھاڑی کو تو انجن نہیں گر گیا نہیں نہیں اس کا بھائی انجن پیچھے آگے نہیں ہے آئی میں آپ پیس اس کا انجن بھی دیکھیں اسلام علیکم نیوزلر سے میں ہوں وجہد علی زفر یہ ہیں کلیم زاہ صاحب جو کہ یو ایسے میں رہتے ہیں لیکن انہوں نے جپان سے پاکستان میں اپنے شوق کی ایک گھاڑی امپورٹ کی ہے یہ گھاڑی 2019 میں انہوں نے امپورٹ کی اس گھاڑی کا موڈل ہے ہونڈا ایک سک سک زیرو یہ سپورس کار ہے اس گھاڑی کا انجن ٹربو ہے اس کے علاوہ جب بھی یہ گھاڑی لے کے باہر نکلتے ہیں تو لوگ اش اش کر اٹھتے ہیں ہر کسی کی نظر صرف و صرف ان کی گھاڑی پر ہوتی ہے جب کسی شادی کے ایونٹ میں جاتے ہیں تو سب سے آگے ان کی گھاڑی کو لگایا جاتا ہے اس کے علاوہ ان کے دوستوں کی بھی یہ پسندیدہ گھاڑی بن چکی ہے آئیے کلینٹ صاحب سے جانتے ہیں کہ یہ گھاڑی ان کو امپورٹ کرنے میں کتنے کی پڑی اور ایسا شوق پاکستان میں رکھنے کا خیال کیسے آیا میں نے یہ گھاڑی دیکھی تھی اپنے دوست کے فون پر ایک دفعہ تو میں نے پہلی دفعہ اس کی پیچھے دیکھی تھی تو میں نے بولا جہاں میں نے گھاڑی لینے 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 سودا کا دیا میں نے پسند ہے گھاڑی مطلب بگاہر دیکھی سرف پتا چلا کہ یہ گھاڑی مل رہی ہے یہ پاکستان میں ملنا مشکل تھی کیا کہ اتنا آپ کو جاپان سے تردود کرنا پڑا وہاں سے بھگوانی پڑی یہ پاکستان سے بہت کام ہے اکچ λاچی اس میں وائٹ کلر تھے لیکن مجھے وائٹ کلر اتنے اٹھریکٹیو نہیں تھے تو مجھے یالو کلر چاہیے تھا تو یالو کلر مجھے ادھر سے ہی کرنا پڑا ہے یہ گاڑی آپ کو پڑی کتنے کی گاڑی اگر آپ جپان سے لیں تو آپ کو فو تھاؤزن ڈالر کٹو سے ملے گی اور کسٹم پلاس جتنے کی گاڑی ہوتی ہے اس سے زیادہ آپ کو کسٹم پی کرنا پڑتا ہے مطلب جتنے کی گاڑی ہوتنے کی ڈبل پرائز پڑے گی اگر پاکستان میں آپ کو یہ گاڑی چلا گی جب یہ گاڑی آپ پاکستان میں لے کر آئے تو سب سے پہلے یہ گاڑی لے کر گے کہاں پہلے میں اپنے گاؤں لے کر گیا تھا تو وہاں بے مجھے کافی بندوں نے ویوز دیئے تو ایک بندے نے تو مجھے بولا کہ ہمارے دسٹرنگ میں سرا کی پہلی گاڑی تھی یہ میرے پاس ایک بندے نے بولا کہ اگر آپ یہ آپ گاڑی بیج بھی دینا تو دوکھ نہیں آمی ہو یہ ہے کہ یہ گاڑی پہلی دبا ہمارے گاؤں میں آئی ہے لوگ اتنے خوش تھے کہ اس طرح کی گاڑی شکر ہے ہمارے گاؤں میں آگئی ہے جی 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 بہت 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 سٹوری ہے ایک دفعہ تو میں شادی بھی گیا تھا ایک بندے نے لیکسی شادی کے لیے گرینٹ کی ہوئی تھی تو سب بندے اس کو چھوڑ گے میری گاڑی کی پچھنس بنا رہے تھے جیسے میں گار سے نکلتا ہوں مطلب ایبری ڈے میں نکلتا ہوں ابھی دو دن پہلے میں ایک شاد پہ گیا میں نے جو سارٹر کیا اس کو میں نے بولا پیسے کتنے تو وہ کتا ہے نہیں میں نے آپ کی گاڑی دیکھ لیا پیسے پوری ہو گیا دل خوش ہو گیا اس کا گاڑی دیکھ کر اس نے کہا جی پیسے پوری ہو گیا آپ ضرورت نہیں ہے اچھا ایک اور چیز مجھے بتائیں یہ گاڑی تربو ہے تو اس کے لیے لوگ ہائی اپٹین ڈلواتے ہیں تو آپ کونسا پیٹرول ڈلواتے ہیں میں تو ریگولر پیٹرول ڈلواتا ہوں اس میں بہت اچھی ایورج ہے مجھے کوئی ایشو نہیں ہے میرا تو ایکسپینس گود ہے مطلب نارمال پیٹرول میں بھی مجھے کوئی ایشو نہیں ہے اس کو دن جی اس کی سپیڈ کہاں تک رہتی ہے چونکہ یہ ایک سپورٹس کار ہے اور بہت تیز جلتی ہے تو آپ نے اس کو کتنی تیز سکتے ہیں سپیڈ اس کا تربو انجین ہے اور اس کے سکس گئے رہے ہیں یہ تو وان فیفٹی پلاس سے بھی جاتی ہے لیکن ہمارے ادھر روڈ اس طرح کے نہیں ہے میں نے موٹروے پہ تو اس کو ابھی ڈرائیب نہیں کیا لیکن اس کو وان فیفٹی وان سفٹی بھی میں لے کے گیا ہوں اب یہ پاکستان کی سڑکوں کی بتا رہے ہیں اگر لگ رہے ہیں اچھا روڈ مل جائے تو پھر یہ پھر تو یہ میں بھی بان نیٹی کو ہیٹ کرے کیونکہ اس کا تربو انجین ہے تو پاورس کی زیارہ ڈبل ہے گھر والوں کا کیا فیڈ بیک تھا وہ تو کہتے ہوں گے اس میں صرف دو سیٹے لگی ہوئی ہیں ہم نے کہاں بیٹھنے بھائی جان اس میں سب سے بڑا بینیفیٹی یہ ہے کہ آپ اکیلے جاؤ کوئی بندہ آپ کو یہ نہیں بولتا مجھے بھی ساتھ لے جو کوئی بندہ یہ نہیں بولتا یہ کام کار دو مطلب ہمارے میرے ابو کے پاس سیبرٹ گاڑی ہے میری اپنی گاڑی ہے مجھے انہوں نے کبھی نہیں بولا یہ کام کار رہا ہو اس لیے انہوں نے پہتا ہے نہ اس میں کچھ چیز آنی ہے نہ اس میں جو صرف بندہ نے آنا ہے تو اگر کسی نے بیٹھنا ہے تو اس نے کمفرٹ نہیں بیٹھنا اس نے جو گاڑی سپورٹس کو سمجھتا ہے اس نے بیٹھنا ہے اس کے مطلب وہ لانگ رائب کے لیے یا پھر بڑے بندے سے کام ہی بیٹھیں گے مصلاب وہ جو لڑکے ہوتے ہیں جو ان کو پریشانی تھی جاؤ بڑا بڑا پتر دہی بھڑ کے لیے آ وہ مسئلہ آپ ختم یہ بھلی گاڑی کے لیے وہ اس طرح کی اس طرح کا کوئی شو نہیں ہے اور بڑے تو جب میں نے لی تھی تو وہ کہتے تھے کہ اس کو کیا کریں گے اس میں تیسرا بندہ نہیں بیٹھتا تو میں نے کہا میں نے تیسرا بندہ بیٹھانے ہی لیے یہ تو اگر آپ کے بہت اچھی چیز ہے بہت فان چیز ہے اور تھوڑی ایکسپینسیو ہے لیکن شوک کے لیے پھر آپ کچھ کرنا پڑتا ہے تو یو ایسے میں آپ کتنی دے رہتے ہیں اور پاکستان میں کتنی دے رہتے ہیں یو ایسے میں 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 ہر سال پاکستان آتا ہوں سال میں سب ٹائم دو دفا بھی آ جاتا ہوں لیکن یہاں میں میں صرف داس دن رہتا ہوں یہ صرف گاڑی دس دن چلاتا ہوں کے بعد یہ گاڑی پورا سال کھڑی رہتی ہے اچھا اس گاڑی میں ایک خاص یہ تھا یہ ایک تو تھوڑی سی دور سے دیکھنے میں فراری کی بھی لک آتی ہے لیکن اس میں فراری کے طرح انجن بھی پیچھے ہے وہ کیا وجہ ہے کیونکہ یہ ایک سپورٹس گاڑی ہے اور سپورٹس گاڑی کا انجن جو ہے وہ آپ اگر دیکھیں گے تو وہ بیک بھی ہوتا ہے گاڑی کی شیپ گاڑی کی سپیڈ کو مدنظر رکھتے ہوئے بنائی گی ہے اگر آپ دیکھیں گے تو اس کے ہوا کو کراسنگ کے لیے ہوا بھی سپیڈ کو کافی کرتی ہے کنٹرول انہوں نے جو گاڑی کی شیپ بنایا ہے وہ کافی ہوا کو کٹ کرنے کے لیے وہ سارے چیزیں مدد نظر رکھ کے تو انہوں نے وہ شیپ اچھی کافی اچھی بنائی ہوئی ہے تو دوست مانگ کے بھی لے جاتے ہیں جی جی دوست مانگتے ہیں گاڑی اور موسلی شادی کے لیے بہت مانگتے ہیں تو اس میں شادی کا یہ ہے کہ ایک تو دوست نے دیکھے بھی گئے ہیں تو اس کا یہ ہے کہ یہ ہودھی ڈرائیو کر کے لے جاتے ہیں اور ہودھی مطلب دولن کو لے کے ہودھ اکیلے ہی جاتے ہیں تو کوئی ڈسٹرمنس نہیں ہے کوئی اپنی بیگم کی ممی ذات نہیں ہے تو وہ بہت جو ہے نا اچھا سین ہو جاتا ہے آپ سڑک پہ نکلتے ہیں تو لوگ آپ کو روک پوچھتے ہیں کچھ کے بس دیکھتے رہے جب میں نکلتا ہوں تو بہت مشکل ہو جاتا سام ٹائم تو بندے اس طرح سوال کرتے ہیں روکتے ہیں میں نے اس کی وینڈوز ٹوٹل بلیک کروائی ہوئی ہیں تو بندے ناک کرتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ یہ گاڑی کیا ہے اور کچھ بندے تو اس کو فرادی سمجھتے ہیں لیکن یہ فرادی تو مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے یہ تو کا ایک ٹائر کے برابری بھی نہیں ہے لیکن اصل میں یہ پاکستان میں اس طرح کی یونیک چیز ہے نا ہمارے دلے میں تو اس طرح کی گاڑی ہے ہی نہیں ہے پہلے یہ فرس ٹائم یہ میں نے لے کے آیا ہوں بہت زیادہ بندے پرشان کرتے ہیں سامٹائن سامٹائن آپ پرشان ہو جاتے ہیں اتنا لوگ پرشان ہو جاتا ہوں آخر میں کوئی پیغام دینا چاہتے ہیں تو دے سکتے ہیں اگر کچھ بھی شوک پالیں تو اس کو اچھے طریقے سے پالیں ٹھیک ہے محنت کریں محنت کے بعد آپ کوئی بھی شوک پورا کر سکتے ہیں والدین کی دعائیں آپ کے ساتھ ہوتی ہیں اگر آپ محنت سہی کریں اگر آپ کا نیت ٹھیک ہو آپ کسی کو دھوکھا نہ دیں کسی کے ساتھ بورا نہ کریں اللہ تعالیٰ آپ کی شوک پورے کرنے میں آپ مدد کرتا ہے بہت خوبصورت بات کی ہے اور یہ گاڑی ہے ان کی ہونڈا ایس سک سک زیرو بہت یونیک کار جلہ گجرات میں یہ واحد کار ہے جو ان کے پاس ہے اور اتنی خوبصورت کار ہے کہ دیکھنے کو دل کرتا ہے جب یہ گاڑی سڑک پر چلتی ہے تو لوگ مجبور ہو جاتے ہیں کہ اس گاڑی کو دیکھیں اور سراہیں آپ کو یہ گاڑی کیسی لگی اور ان کے شوک کے متعلق آپ کو کیا کہنا ہے کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اصحار لازمی کیجئے گا نیوز الٹ سے فیل وقت اتنا ہی وجہت علی زفر کو دیجئے اجازت اللہ نگبان